اٹومک سائز اور اٹومک ریڈیئرز کی بات کرتے ہیں جی ایٹم کے سائز کے حوالے سے یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایٹم آخر ہمارے پاس ہے اور وہ کس شیپ میں ہے اور آخر اس کا کتنا سائز ہے کس طرح سے ہم اس کو ڈیٹامن کر سکتے ہیں تو یہ چیز دیکھتے ہوئے ہم کیا بتاتے ہیں جی اٹومک سائز کے بارے میں ایک بات کریں گے اور دوسری اٹومک ریڈیئرز کے بارے میں جیسے ہی ہمارے پاس یہاں پر ایک فگر نظر آ رہی ہے اور یہاں پر سینٹر میں آپ کو ایک اچھا خاصہ مطلب کہ ایک جو ہے ورڈ کلر کا ہمیں سپورٹ سا نظر آ رہا لیکن اس کے اگر ہم باہر کی طرف جائیں تو کچھ تو ہمیں پرومننٹ چیز نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے کلاود کی طرح ہمیں لگ رہا ہے جس طرح ہمیں کلاود کا صحیح طریقے سے دیٹامن نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کی باؤنڈری ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو بلکل اسی طرح سے ایٹم کا بھی یہی پارٹ جو ہے وہ باہر والا جو پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر الیکٹرون موف کر رہا ہوتا ہے وہ ایک کلاود لائک سٹرکچر بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹم کے بیسکلی ہمارے پاس دو پارٹ ہیں ایک تو یہ جو سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا جی اس کو ہم کہتے ہیں چلیں ہم اس کو ایک تھوڑے اس کلر سے ہم دکھا دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ نیوکلیرس ہے اور جو کہ سینٹر میں ہوتا ہے اور دنس ہوتا ہے کافی ہیوی پارٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم کہتے ہیں پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اس کے اندر پرٹان اور نیوٹران اویلیبل ہوتا ہے جبکہ یہ ہمیں جو کلاود نظر آ رہا ہے جس کو ہم کلاود لائک سٹرکچر کنسیجر کر رہا ہیں یہاں پر کیا موف کر رہے ہوتے ہیں یہ الیکٹران کی موف کرنے کی جگہ ہوتی ہے جس کو ہم شیلز یا آر بیٹ بھی کہتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی شیلز یا پھر آر بیٹس ہیں تو یہاں سے ہمیں دو مین چیزیں پتہ چل گئی اب کوئی بھی ایک ہم نے سرکل جیسے ڈراؤ کیا ہوتا ہے یا ہم نے کوئی بھی بول لیوی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم اس کے سینٹر سے لے کر یہاں تک کا ڈسٹنس ہم کہتے ہیں یہ جو سینٹر سی سے لے کر یہاں باؤنڈری تک کا ڈسٹنس ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں اس کو ہم ریڈیس کہتے ہیں تو کوئی بھی جو سرکل میں چیز ہوتی ہے اس کا اگر سائز دیٹرمن کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جتنا بڑا اس کا ریڈیس ہوگا جیسے میں یہاں پر ایک اور بال بنا دیتی ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے بنا دیتے ہیں یہ بال ہم نے تھوڑی بڑی بنا دی تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہم کہیں گے کہ یہ اس کا ریڈیس بڑا ہے تو اس کا سائز بھی جو ہے وہ بڑا ہوگا تو ریڈیس جو ہے وہ کس پہ ہم کہہ رہے ہیں ایفیکٹ ڈال رہا ہے جی سائز پہ ایفیکٹ ڈال رہا ہے تو یہاں پر ہم ریڈیس کو کیسے ڈیٹرمن کریں یہاں پر تو ہمیں کوئی سپیسیفک باؤنڈری تو نظر آ دی رہی جیسے اگر یہ ہمارے پاس کوئی روڈ سی بنوی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں اچھا یہاں سے لے کر اس کی لیند یہاں تک ہم اگر میشر کر لیں تو یہ اس کا سائز ہے لیکن یہاں پر تو کوئی ایسا باؤنڈری نظر نہیں آ رہی تو ہم کیا کرتے ہیں جی ہم دو نیوکلیس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں جی ہم اس کا دیکھنے کے لیے کہ اس کا سائز کتنا ہے یا اس کے اندر ہمارے پاس کس طرح سے نیوکلیس نظر آ رہے ہیں یا اس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے ہم الیکٹرون مائکروسکوپ یوز کرتے ہیں اور جو آپ کے پاس ایک پینسل کا سکہ ہوتا ہے گری فائیڈ کی جو آپ کے پاس پینسل کا سکہ ہوتا ہے اس کو اگر ہم الیکٹرون مائکروسکوپ میں رکھیں گے تو اس کے جو ہے وہ نیوکلیس نظر آ رہے ہوتا ہے تو بلکل ایک ہم فگر یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر ہم نے کیا رکھا ہے دو ایٹم ہیں اور اس کے نیوکلیس ہمیں پرومیننٹ کر کے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس فگر اس میں ریڈ کلر کی یہ میں نے شو کر دی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے دو ایٹم کے سنٹر میں یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ نیوکلیس ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس ایک نیوکلیس سے لے کر جو ہم الیکٹرون مائکروسکوپ میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance جو ہے وہ ہم کیا کر لیتے ہیں میجر کر لیتے ہیں اور جس کو ہم نے نام کیا دے دیا جی اب اس ابی distance کو کیا کرتے ہیں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یا ہاف کر دیتے ہیں اس کا تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جی اٹومک ریڈیس ایک ایٹم کا آ جاتا ہے تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا ریڈیس کتنا ہے اسی طرح سے بلکل ایکوالی اس کا بھی پتہ چل جائے گا اور لینے ہم نے same item ہوتے ہیں جیسے میں ابھی یہاں carbon کی بات کر رہی تھی graphite کی بات کر رہی تھی جو کہ carbon ہی کی ایک form ہوتی ہے اس کو ہم carbon بھی کہہ سکتے ہیں carbon کا جب determine کیا گیا تو وہ کتنا آ رہا ہے جی 154 ٹھیک ہے اور 154 کو جب again ہم کیا کریں گے 2 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پر ہمارے پاس answer آ جائے گا جی 77 ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے 77 اور یہ determine کر کے لکھا آخر کوئی اس کا unit بھی تو ہونا چاہیے جیسے ہم scale کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں سنٹی میٹر کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے سنٹی میٹر میں لکھا ہوتا ہے unit اس کا ہوتا ہے ہم کسی بھی line کو measure کر رہے ہوتے ہیں یا جیسے آٹا یا چینی وغیرہ ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں kilogram میں یہ چیز اتنی ہے kg تو اس کا بھی unit ہوتا ہے جو بہت ہی چھوٹی چیزوں کے لئے بہت چھوٹی measurement کے لئے use کیا جا رہا ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے ہمارا پاس pm میں نے یہاں پر لکھا ہے اس کی چلیں ہم full form یہاں پر لکھ دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں picometer ٹھیک ہے picometer میں بھی آپ لے سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو angstrom میں بھی لکھ سکتے ہیں ایک اور unit ہے جی یہاں پر ایک تو picometer ہے تو اوپر کر کے میں یہاں پر angstrom بھی لکھ دیتی ہوں اس کو ہم کہتے ہیں angstrom angstrom ٹھیک ہے اب picometer اور angstrom دونوں ہمارے پاس ایسے unit ہے جس میں ہم اس کو atomic radius کو determine کر سکتے ہیں اور measure کر کے ہم اس کو ناب کے اور بتاتے ہیں اب یہ ان دونوں کے درمیان بھی ہم relationship دکھا دیتے ہیں اچھا picometer کو تو ہم pm سے represent کرتے ہیں angstrom کو ہم a0 سے کرتے ہیں یہاں پر میں نے لکھ دیا جی یہاں پر picometer کے لیے بھی لکھ دیا کس form سے ہم represent کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو لکھتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں اگر ہم نے relationship بتانا ہو تو ہم کہتے ہیں one angstrom کتنے کے برابر ہے picometer کے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں hundred picometer کے ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ one ہمارے پاس جو meter ہے وہ کتنے centimeter کے برابر ہے جی 100 centimeter تو بالکل اسی طرح سے ہم نے یہاں پر کیا کر لیا angstrom اور picometer کا بھی relationship دیکھ لیا تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس atomic radius اور atomic size جس atom کا atomic radius جتنا بڑا ہوگا اس کا size بھی اتنا ہی بڑا ہوگا تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نکلس سے لے کر دوسرے نکلس تک کا distance ہم نے measure کیا اور اس کو کیا کیا ہم نے 2 پر divide کر دیا یعنی کہ اس کو half کر دیا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی atomic radius آ جائے گا